السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی اس لئے میری نظر میں دین کے کسی کام کا استخفاف نہیں لیکن کیا فرض اور واجب برابر ہیں بھولو واجب اور سنت برابر ہیں سنت اور سنت غیر محقبہ برابر ہیں نفل اور سنت برابر ہیں تو میرے عزیزو اس وقت جس جگہ تم طاقت لگا کے دنیا اور آخرت میں بہت بڑی کمائی کر سکتے ہو وہ تبلیغ اگر آپ دائیں بائیں کوئی ذکر میں چل پڑا کوئی کتابوں لکھنے میں چل پڑا یہ سارے میں سلام کرتا ہوں واللہ میں میرے دل میں کسی کی کمی نہیں کلن علا خیر کلن علا خیر تو میں چاہتا ہوں اپنی طاقت تبلیغ میں لگاؤ تبلیغ میں لگاؤ تبلیغ میں لگاؤ اور خاص طور پر یہ جو زمانہ تعلیم ہے اس میں تو ہمارے اکابر طلبہ کو بیعت نہیں کرتے تھے طلبہ کو ذکر نہیں دیتے تھے کہ تمہاری توجہ بٹ جائے گی اور آج کل کا تو تمہاری وہ استعدادیں ظرفی بہت تھوڑے ہیں شاید دو چار دن کے بعد تم اپنے آپ کو خودی خلیفہ بنانا کے بیٹھ جاؤ اس کا بھی ڈر ہے اور آج کل جو خلافت بٹ رہی ہے میں درد سے کہہ رہا ہوں کوئی تنقیدیں میرے اپنے ہیں لیکن آج جو خلافت بٹ رہی ہے آنسوں کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی طاقت کو تبلیغ میں لگاؤ مجھے پتا ہے ہر پھول کی قسمت میں کہاں نازے عروسہ کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے ہر کلی پھول نہیں بنتی اور ہر دانا درخت نہیں بنتا چاہے مالی سارا زور لگا دے مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے کیا ہے میاں محمد بخش جیسا شاعر پنجابی میں کوئی نہیں گزرا اردو میں اقبال جیسا شاعر کوئی نہیں گزرا اور پنجابی میں میاں محمد بخش جیسا شاعر کوئی نہیں گزرا یہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے میری تو تمنا ہے ہم جب بیج ڈالتے ہیں تو ہماری تمنا ہوتی ہے ہر دانا درخت بن کے نکلے اور ہر پودا پھل دار ہو کے نکلے لیکن ایسا نہیں ہوتا تمنا میری ضرور تم تھوئی تھوڑے سے کہ تم میں سے ہر ایک کے اندر پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا جذبہ